نمسکار ساتھیوں میں ہوں سندی بشنوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند فیس بک پیز اور یوٹیوب چینل جس میں سب ہی ساتھیوں کا ایک وار پونہ سواگت ہے روزانہ ساتھیوں اسی سمیہ اپنے فیس بک پہ لائیو آتے ہیں نو بجی اور لائیو آنے کے بعد آج کے بزار باو کیا کچھ رہے ہیں آنے والے سمیہ میں کیا کچھ رہنے کی سمباؤنا ہے اسی ویشے کو لے کے چرچہ کرتے ہیں اور آج بھی اسی ویشے پہ اپنے چرچہ کریں گے تو جو ساتھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساتھ کی ساتھ بھائی شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے کسانساتھیوں کو بھی اپنی ویڈیو کا جو لاب ہے مل سکے اور آپ کے من میں جو بھی کیسن سوال ہو آپ کمنٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کو اس کا ریپلائی مل جائے اسی لئے اپنے لائیو آتے ہیں تاکہ آپ کے تدکال پر بہو سے آپ کو ریپلائی مل سکے سارے ساتھیوں سے نویدن کروں گا ایک فوجی بھائیوں کے لئے روٹین میں اپنا روزانہ کا کام ہوتا ہے ایک جے جوان جے کسان کا کمنٹ کرنا تو ایک جے جوان جے کسان کا کمنٹ ضرور کرتے بھائی تاکہ اپنے ان فوجی بھائیوں کی جو بوٹر پر بیٹھ کر اکسیا کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک دل سے سولیوٹ بنے اور آپ سارے ساتھیوں کو میری اور سے رام رہا اب بات کر لیتے ہیں اپنے بیعہ سرو پر سرسوں کو لے کے کیونکہ ادکتر ماترہ میں کسانوں کے پاس سرسوں ہیں اور سارے ساتھیوں کا یہ مطلب ہے آج بلکل جانے جی آج کو ریٹ بھی بتاوانگا اور تیجی مندی بھی بتاوانگا تو ساگے ساگے میں تیجی مندی بھی اتانی شروع کر دیوں ساگے ساگے آج کو جی کو ریٹ ہے بھی ریٹ پر چرچہ کرنی شروع کر دیوں تو آج جی کا نرمہ کا بھاو ہے بیم تو لگ بگ میرے انمانو تھوڑی مندی ہے تیجی کا جی کا چان سے سا بھی آلینکہ آپ نے بتاو بھی ہو بھی کم ہے لیکن پھر بھی ہے مندی تو جی کا نرمہ کا بھاو پہنچ ہے سرسوں اٹھان میں سوگا ہے آدھومپور موندس جار سو روپیہ کا ہے تو لگ بگ ہے تیجی کا جی کا چان سے سا بھی تو کون ہی آبات آپ پہلی بھی گئی لیکن ہے بھی کون دیس بھیم باد میں ایک جروری سوچنا ہے جی کی سورتگڑگا جی کا کسان بھائی ہے بانگلی ہے تو سورتگڑگا جی کی کرے وکری سہکاری سمیتی ہے بھیم گوارگو بیز ٹو 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 ٹی این کی چود ریچرن سنکھر سیویس ویدیلہ سارا لپ لپ ہے اور جی کے گو سرکاری ریٹ ہے اسی روپیہ کلو تو جکہ بھائن جرور تو ہے وہ سرکاری کرے وکری سہکاری سمیتی کارے لیوں بیز لے سکا ہے مونگی بات کروں تو مونگی ایم ایچ چار سو اکیز کی ورائیٹی ہے با اپلپ ہے یوریا ایف کو اور کرب کو دونوں اپلپ ہے ڈی پی اپلپ ہے آئی پیلگی اور ایف کو بھی اپلپ ہے تو مین جو کو سندیز ہے وہ ہی ہے کہ مونگی چار سو اکیز ورائیٹی اور ٹو 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 ٹی سورتگڑکری وکری سہکاری سمیتی نئی دان منڈی علیہ میں اپلپ ہے تو جکہ بھائن بھی جرور تو ہے وہ آرے لے سکا ہے سنگریہ منڈی کو آج جو بھی کہا پچی سو پچاس روپے وہ گیوں بھی کیا دو جار پہنٹالیس روپے کل ملار دونوں فسلائن ٹھیک ہے منڈی کی دور کوئنی گوار کی بات کروں تو اڈتالیس روپے ہے منڈی ہے سرسوں کی بات کروں تو ترے سرسو دس روپے ہے لگ بگ ٹھیک ہے اور چڑھیں کی بات کروں تو چومالی سو اسی روپے ہے جکو منڈوئی ہے اگلی منڈی کی بات کروں تو اگلی منڈی اجی آپ پڑھنا گیا انوپگڑ انوپگڑ میں آج سرسوں بھی کی ہے ترے سرسو بیس روپے اور گے ہوں اکی سو اکتیس روپے اور گوار پانچ جار ایک روپے کل ملار بات کروں تو تین نویں فسلہ لگ بگ آپ کی ایوریز گتیوں دوڑل آگری ہے لیکن ہلکی بھلکی تیجی ہے منڈی کولی پیڑی منڈا کی بات کروں تو پیڑی منڈا میں آج سرسوں میں کیا جی ایک سٹھ سو روپے گے ہوں دو جار پچ پانچ روپے اور گوار بکے آپ کا چیار جار نو سو روپے کل ملار بات کروں تو تین نویں فسلہ منڈی رہی ہے جیپور سرسوں شام اوتے اوتے جو اپنے پاس ریپورٹ آئی ہے اس کی چھہ جار نو سو پچیتر روپے ہے اور پچیتر روپے تیجی میں ہے دلی سٹھ سٹھ سو پچاس روپے ہے سٹھ 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 سٹ لگ بگ کچھ ایک منڈیاں میں تیجی رہی ہیں کچھ ایک منڈیاں میں سرسوں آج بھی وہی بھاو رہے ہیں نہ تیجی نہ مندی اگر ہم بات کریں ہاپڑ کی تو پینٹ سٹھ سو بچاس روپے ہے بینہ تیجی مندی کی بیانی سلیپ کی سرسوں کے جو باو ہے اس کے بعد آگرہ کی بات کروں تو بیتر سو روپے ہے پیچیتر روپے کے بعد آگرہ کی بیانی سرسوں تھی ڈیرو تیجی مندی اور جودپور میں 630 روپے 20 روپے تیج رہی ہے کھیتبال جی میرے تو سرسوں ہے نہیں چھے بھی کہا کہ بیرانی سرسوں تھی اس کو روک رکھی ہے کہ اس کو مہنگے باؤں میں بیچیں گے اور میری جو بیرانی سرسوں ہے مجھے امید ہے کہ میں بزار سے کم سے کم پانچ روپے تیج میں بیگ سکتا ہوں کیونکہ میری بیرانی سرسوں ہے اور اپنے تیل کے والے کولو کو بیچیں گے جس کو سودھ پیور ارگنک تیل چیئے اپنے اس کے لئے اسے بیچیں گے تاکہ مہنگے دعو میں بھیگ سکے Studio ڈگر ڈrei ڈلور اور kosten Сп cualو 75 cualترoraph مانڈی کی بات کھئی تو ٹانک مہ م brز با4 چندہ تیانی 150 مکہ 223 دو جار ایک روپے جوار اونت تیسو مسور چھے جار روپے اور مونگ آپ کا چھے جار پچاس اوڑت چیار جار نو سو گوار چو ملی سو سرسو چھے جار سات سو پچاس روپے اور چھے جار چھے جار سات سو پانچ روپے بیانی سلہب کی سرسو ہم جو پانی پائیں اگلی منڈی اجی اپنے پاس اینل آباد منڈی تنیواد کروں گا ان سارے ساتھیوں کو جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور آپ کا پیار سیوگ اسی طرح سے بنا رہے اگلی اجی منڈی اینل آباد اینل آباد میں آج نرما بہنکر مندارہ ہے تیران میں سورپے پرتی گونٹلگن سار بھی کہا جو کی میرے بچار سے کافی مندارہ ہے گوار چیار جار نو سو جو مندارہ ہے سر سو ترے سٹھ سو اپ چیار روپے ٹھیک رہی ہے چنہ پہن تالی سو پہن تیس مندارہ ہے اور گے ہوں انیس سو چالیس وہ بھی مندی ہے اگلی منڈی اجی اپنے پاس رائشنگر رائشنگر میں گے ہوں دوزار چھے سر سو ترے سٹھ سو پندرہ اور چنہ آپ کبھی کہا پہن تالی سو پچاس روپے اس کے بعد نور منڈی نور میں چنہ پہن تالی سو ساٹھ گوار باون سو پتچیس سے ستاون سو روپے تک سر سو ترے سٹھ سو روپے ارنڈی اڈ سٹھ سو پچاس گیوہوں انیس سو پچاسی جو پچیس سو پچاس تارہ میرا ترے پن سو روپے کارنپور میں سر سو پان جار نو سو اور گوار آپ کبھی کہا چار جار چھے سو پچاسی روپے اس کے بعد اگلی منڈی اپنے پاس ساتھیوں گوہوں انیس سو اکتیس چنہ چو مالے سو اکسٹھ جو چھبی سو پچاس تر گوار چار جار نو سو چاریس روپے اور سر سو اکسٹھ سو ستائیس روپے اور کھر بینوڑا وہی بھاو رہے ہیں اٹھتیسو روپے کافی منڈی رہی ہے نوکھا منڈی اس سب چودہ جار تین سو جیرہ انیس زار روپے میتھی چوون سو پچاس روپے چنہ پہنٹالیس سو رائیڈا اکسٹھ سو تارہ میرا اکیابن سو گہوں چوویس سو موٹھ اٹھتر سو مونگ چھے زار گوار پان زار بیج نو آٹھ زار اور تل نو زار روپے جو کی لگ بگ آز نوکھا بزار کی بات کروں تو اس سب کو چھوڑ کر لگ بگ سب بھی منڈی رہی ہے پنکو چالو کر دیں جو اس کے بعد اگلی منڈی اپنے پاس سرسہ سرسہ میں گہوں دو زار بیس گوار پان زار بیج نو آٹھ سر سو بانڈ باس سٹھ سو بانڈ می روپے اور نرمہ دس زار ستر روپے لگ بگ دس زار سے دو منڈیاں اوپر بھی کی ہیں اس کے بعد جو اگلی منڈی ایسا تھی اپنے پاس راوت سر منڈے راوت سر منڈے میں گوار باون سو چھے روپے گہوں دو زار سوڑا جو ستائی سو اور تارہ میرا اکیابن سو روپے بیج نگر منڈی میں آز سرسہ سو چھپن سو چھے بینکر منڈی بھائیں اس کے بعد انمان گھنڈی منڈی کا ریٹ اپنے پاس ہے جی پان زار نو سو روپے سے لے کے چھے جار چھار سو پینتیس روپے تک سرسو بھی کی ہے اور گہوں بھی کی ہے دو زار ایک سٹ روپے تک دو ای فصلوں کے باو آئے ہیں اس کے بعد اگلی منڈی اپنے پاس ساتھیوں راوڑا ترے سٹ سو پچاس روپے سرسو ٹھیک تھاک بھی کی ہے اس کے بعد اگلی منڈی اپنے پاس ساتھیوں سادول شیر سرسو ایک سٹ سو انتیس گیو انیس سو ساٹھ گوار اڈتالی سو چنہ پینتالی سو پچیس اور جو چبی سو بیس روپے اس کے بعد آگے میڑتا کے باو مونگ اٹھاون سو چنہ پینچ چومالی سو پچاس سوہ سات جار نو سو سونف دس جار روپے جیرہ اکیس ہزار دو سو روپے گوار پانجار ساٹھ رائیڈا پینچ سٹ سو انتیس تارہ میرہ باون سو پچاس سیساب گول چاوڑا دار چیار سو چھتر اساڑیا ترہ سٹ سو اور کپاس دس جار آٹ سو اب بات کر لیتے سورتگڑ کی یعنی کہ اپنی سیر کی سورتگڑ میں آج گئوں دوزار پچاس تیجی رہی ہے جو چو بی سو گیارہ تیجی رہی ہے چنہ تیاری سو چیتر روپے اور سر سو اکسٹر سو ستر روپے یہ تھے آج کے منڈ با اب بات آتی ہے آنے وڑے سمیے میں کیا کچھ ہوگی ویر راج ستان نے نرما راج ستان میں نرما کا وہ جونا لگانے وڑے کی سام دس ہو جی بیکھو ہنمانگڑ کے پاس ایک ویڈیو بڑی ہے کوٹن کی فصل کو لے کے اسی پہ آپ سائد میرے ویچار سے بات کر رہے ہو کوٹن کی فصل کو کھڑے کوٹن کو ڈیڑھ سے دو فٹ نرما تھا اور اس کی جوتہ ہی کر دی ہے اور ویڈیو میں ایک فیس بک پیس پہ ویڈیو ڈال رہا ہے کسانوں کی ڈال رہا بیسے تو اتنے دن تو ٹھیک ڈال رہا تھا سائد کوئی براد براد کر کے اس طرح سے میں جو کنفرم نہیں ہے نام کیا ہے پیس کا تو وہ بائی ویڈیو ڈال رہا تھا فیس بک پہ اتنے دن تو وہ کسان ہتے سے ہی پوسٹ ڈال رہا تھا پر کہا ہے کہ ویڈیو پہ لائک شیئر کومنٹ یہ نہیں بڑی پیس پہ فولورس نہیں بڑے تو اس لیے کہا ہے کہ اس کسان نے وہ نرمے کی جوتائی کر دی اور نرمے کی جوتائی اس لیے کیا ہے کہ اس نے آگے دھان لگانا ہے کیونکہ اس وار دھان میں آگے اچھے بھاؤ ملنے کے چانسز ہیں سنباؤنا ہے اور نرمے میں گلابی سنڈی کی خطرہ ہے تو اس لیے کہا ہے کہ اس کسان نے وہ نرمے کی جوتائی کی اور اس بھائی نے اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دی کہ گلابی سنڈی کو لے کے کسان چنٹا میں ہے گلابی سنڈی آگئی اور اس لیے یہ نرمے کی جوتائی کر رہا ہے جو کی سرہ سر گلت بات ہے کیونکہ اس سے پڑوشی نے اس کے کھیت کی ویڈیو ڈالیا ہے اس کے پڑوشی نے ویڈیو ڈالیا ہے کہ بھئیہ اس کے کھیت میں ایسی کوئی سمشیہ نہیں تھی اس نے دھان لگانا تھا چاوال لگانا تھا اس لیے اس نے اپنے نرمے کی جتائی کی ہے اور بینا مطلب میں لوگوں کو ڈرانے کی کاروائی کی گئی ہے اور اس فیس بک جس وقتی نے ویڈیو ڈالی ہے وہ لائک کمنٹ شیئر کے چکر میں اس نے ویڈیو ڈالی ہے تو آلینکی اس کے بعد جس فیس بک بھائیہ نے اس کی ویڈیو ڈالی ہے اس نے اس کی سان کو فون بھی کیا ہے اور فون کرنے کے بعد اس کو یہ کہا کہ بھئیہ تو نے یہ کیوں کیا تیر کو کیا لینے دینا کیا مطلب اس طرح سے ایک ان کی کال ریکورڈنگ ہے وہ کال ریکورڈنگ بھی اس نے وائرل کر دی تو کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو گلابی سنڈی سے سمبندی تو جو پچھلے دو سے تین دنوں میں جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ سراسر جوٹی ہے فرجی ہے اور آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ بھئیہ آپ کون سی ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ کو فور ورڈ کون کر رہا ہے آپ کو شیئر کون کر رہا ہے وہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی ہوگی اس کی ویسواس نیتیا کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی اس کے بغیر اگر آپ ویسواس کریں گے تو میرے ویچار سے نقصان ہوگا گنگانگر کے منڈی باؤ میں نے آپ کو ساید ویڈیو میں بتائے ہیں اگر نہیں بتائے ہیں تو براد صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں گنگا نگر کے منڈی باؤں میرے پاس ہیں گہوں دڑا بکیا انیس سو ساٹھ روپے انیہ گہوں اکی سو نو روپے چودہ سو بیاسی تیہی سو روپے اور گوار بکیا پانچار پچاس روپے چڑھا چو مالی سو تیس سر سو تریس سو اکتاریس روپے جو اکتیس سو اکتیس روپے ارپیپسی جو تین جار بائیس روپے بکیا اس ویڈیو کا بیوات چل رہا ہے اور میں بتا دوں میرے بھائی کی آپ کے سامنے چاول کی بجائی کیلئے نرمے کی کھیتی کو نسٹ کر دیا اور اس میں دو گلاب بھی سنڈے نہیں تھی حالانکہ اس میں سفید مچر تھا دیکھو رادے بھائی اس میں کچھ بھی تھا سفید مچر کی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ویڈیو میں جو چیزیں بتائے گی وہ غلط تھی ویڈیو میں گلاب بھی سنڈے کہہ کہ یہ جس کھیت کی وجودتائی کی گئی وہ غلط ہے دوسرے کسانساتیوں میں بھائی کا محول بنایا جا رہا ہے تو وہ ایک غلط بات ہے دیکھو فرجی ویو ہم دو دن لے سکتے ہیں ہم چار دن لے سکتے ہیں ہم روزانہ نہیں لے سکتے ہیں آج میں آپ کو بتا دوں صبح گوار جائے گا دس جار پار نرمہ جائے گا گیرہ جار پار سرسون جائے گی نو جار پار آپ میری دو دنی ویڈیو دیکھو گے چار دن دیکھو گے پھر آپ کو پتا چلے گا ہم لمبے ریس کے گھوڑے ہیں ہمیں لمبے چلنا ہے ہمیں آجیون کام کرنا ہے ہم جب تک جیئیں گے جب تک مریں گے تب تب ہم یہ چیزیں کریں گے کیونکہ ہم کھیتی کریں گے تو ہم کھیتی کے بارے میں چرچہ بھی کریں گے کھنا کھا لیا بھائی صاحب اب اسی لئے آج پیاس لیں گی تو ہمیں جھوٹ بول کے ویو نہیں لینے ہیں ہمیں ویو لینے ہیں تو یوں کر دو بھائی بھیا آپ سے نوے دن ہے ویڈیو کو شیئر کر دو آپ سے نوے دن ہے بیا میرے پیج کو فولو کر لو مجھے اچھے ہیں میرے پیج پر زیادہ فولوڑ سے مجھے اچھا لگتا ہے اور کچھ مطلب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یار ریکویسٹ کرنے کی آدمی ریکویسٹ کرنے پر سب کچھ کر سکتا ہے لیکن گمراہ کر کے ہم کتنے دن کر سکتے ہیں میرے بھی چار سے ہم لمبے سمجھ تک نہیں کر سکتے تو جو ساتھی میری لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یار میری ریکوڑڑڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور لمبے سمجھ سی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سب چیزوں کو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ اپنے پاس اس طرح سے نہیں ہے اپنا کام ہے صرف ویشواس بنانا آپ لوگوں کے ساتھ پیار پریم سمبند بنانا تاکہ کبھی بھی میں آپ کی ٹچ میں ہوں آپ کی نظرے میں آؤں تو آپ مجھے بھائی کے بتلاو کہ بھائی کیا آل ہے یہ ناو کیار میری ویڈیو میں نیچے کیونکہ میں نے جس بھائی نے وہ ویڈیو ڈالی تھی نا کوٹنوالی اس کی دو گنٹے بعد یا چیار گنٹے بعد پھر ایک اور ویڈیو ہے اس نے کوئی صفائی دینے کی کوشش کی پھر اس کی نتنی بدھے کے مینٹ تھے اتنی گالیاں دی ہوئی تھی اس کو یعنی کی من نیگرتا وہ ویڈیو دیکھنے کو تو اور اپنی ویڈیو کے نیچے بھائی جی رام رام جی جوان جی اکسان تو دل چوڑو دیا انہوں نے سینوں باس تم بھائی بھائی ہے جکہ آپ نے کہنا رہے ہیں اب کی بار موپڑی کیا باؤ رہے گا دیکھو موپڑی میں بھی تو تیجی کے چانسز ہیں میرے انسار سے تو ایسی بات نہیں ہے لگ بگ سبھی فصلوں میں تیجی کے چانسز رہیں گے کسی فصلوں میں ایک ایوریس تیجی رہے گی کسیوں میں ایوریس سے بھی جیدہ تیجی رہنے کی سمبھاؤنا ہے کیونکہ نرمیں کس بار ایوریس تیجی سے بھی جیدہ تیجی رہنے کی سمبھاؤنا ہے جس قدر اس بار نرمیں کی بڑھتری ہیں اسی انسار اگلے سال بھی نرمیں کی بڑھتری ہو سکتی ہیں جو ساتھی جو کچھ بھی پوچھنا چاہیں کمنٹ کے مادے ہم سے پوچھ لیں کیونکہ ورت مند سے میں دو منٹ بعد میں ویڈیو اینڈ کرنے والا ہوں تو آپ کی ساری ساتھیوں کے کمنٹ ہے اس کا ماری پلائی ضرور دیں گا گرسیو جی برادہ نے ویڈیو شیئر کی ہیں برادہ صاحب آپ کا تیہ دل سے دنے والا ہے دکھو ہمیں بھی یاسا رہتی ہے ہماری بھی ویڈیو شیئرنگ ہو ہمارے پیچ پر بھی فولورز زیادہ ہو زیادہ ہمیں اس کا علاق بھی ملتا ہے کیونکہ تھوڑے دن پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی پگڑی میں تو وہ مان سمان فیس بک کے مادیم سے ہی ملا یوٹیوب کے مادیم سے ہی ملا تو جتنے زیادہ فولورز ہوتے ہیں اتنے زیادہ مان سمان ملتا ہے لیکن فولورز اور مان سمان لینے کے لیے ہمیں جمین پہ چلنا پڑے گا ہوا میں نہیں ہوتنا پڑے گا اپنا کوسی جی رہتی ہے کہ ہم دراتل پہ بیٹھ کے دراتل کی بات کریں راز پال جی نے ویڈیو شیئر کیا سر آپ کا بھی تیہ دل سے دنے والا ہنجی رمیز جی آپ کا نام لے لیں گے بلکل آپ ویڈیو اگر شیئرنگ کرتے ہیں تو میرے ویچار سے زیادہ نام آئے گا اور شیئرنگ نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ کا میں نے نام لیا ہے کیونکہ ایکچول میں کیا ہے کمنٹ پڑھنے کا ٹائمنگ میرا اب ہے اب جو ساتھی بھی کمنٹ کریں گے من کا کمنٹ بھی پڑھ لوں گا نام بھی لے لوں گا کوئی بات نہیں تو آپ اگر لائیو چرچہ میں سامل ہونا چاہیں تو میں چرچہ میں جوٹ سکتا ہوں گے ہوں میں کیا ہوگا گے ہوں میں میرے بھی چار سے ہلکی پل کی تیجی آزکتی ہے بڑی تیجی کے چانسز نہیں ہے نرما اور روکاں کے بھائی میں کسی کسان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی فصل روکو چاہے وہ کوئی سی بھی فصل ہو بھائی کیونکہ پھر لوگ کمنٹ کرتے ہیں بھی آپ لوگ گمراہ کر رہے ہو آپ کسان کو فصل بیچنے نہیں دیتی ہو کیونکہ کبھی کبھار ہم کمنٹ پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس ٹیپ کے کمنٹ آتے ہیں تو اس لئے ہم نے نہیں کہتے کہ بھی آپ کوئی بھی اپنی فصل روکو جب آپ کا من کرے تب بیچو لیکن میرے انسار سے سرسوں کی فصل میں تیجی آ سکتی ہے سمیہ لمبا لگ سکتا ہے سنگ صاحب نے کمنٹ کیا ہلو جی بڑیوں جی بتاؤ آپ کیا آلو راج اندر جی گہوں کی استیتی جو ہیں وہ میں اب جست بتا کے ہی اٹھا ہوں تو میرے بیچار سے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سو چودہ بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سارے بھائیوں سے نیوی دن رہے گا ایک جے جوان جے اکسان کا کمنٹ ضرور کر دیں بھائی ان فوجی بھائیوں کے لیے جو اپنا روٹینڈ رہتا ہے گوار کا بتاؤ بھائی گوار میں دیکھو بڑی تیجی کی چانسز نہیں ہے آلنکہ کچھ ایک فیس بک پہ آج کل میں پوشٹ دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوار میں آگے بڑی تیجی آ جائیں گی تو بھائی ہو سکتا ہے ان کی جوان فڑے اور وہ چیزیں ہو لیکن مجھے ایسا کوئی فلڈ نظر نہیں آ رہا مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے اب بیعث پہ یا اس کے آدھار پہ میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ آنے والے سمع میں میں اس چیز میں تیجی ہو سکتی ہے سرسوں میں چودری صاحب آنے کی سمباونہ ہے تیجی گہوں کا آگے مندی کے چانسس نہیں ہے پیاز لسن میں کوئی صدار پیاز میں صدار ہو رہا ہے لسن کا مجھے کانفرم نہیں ہے بھائی آسرسوں کے بعد جب پور کے بھائی بتا دیئے میں نے ویڈیو میں تقریبا آپ دیکھنی پڑے گا بھائی دوبارہ کیونکہ میرے پاس ایک لسٹ پڑے اس لسٹ میں ڈونڈ کے بتاؤں گا سمعہ لگ جائے گا تو آپ ویڈیو میں اگر تھوڑے پیچھے آگے پیچھے کریں گے ڈونڈ لیں گے جے ہو تیجل تھاری لیلہ اپرم پار ہے آپ کو میری اور سے گنی گنی کھما رام رام سا گوار میں کیا ہوگا بھائی گوار میں بکھر ساں میرے ویچار سے تو تیجی کے چانسس ہیں لیکن بڑی تیجی کے چانسس نہیں ہے آنے والے سمعے کی بھی اگر ہم بات کریں تو آنے والے سمعے میں بھی بڑی تیجی کے چانسس ہیں وہ قطع نہیں ہے میں آپ کو کسی بھی برکار کی دوخہ دیڑی میں رکھنے کی کوشش نہیں کروں گا جو مجھے انباؤ اور نولیج ہے وہ میں بتا رہا ہوں گوار منڈی کا کیا ریسپونس ہے گوار منڈی کا ہی بتا کے اٹھاؤں بھائی جسٹ تو مجھے لگ رہا آپ بتانے کی جورت نہیں ہے مونگ کا کیا بھاو ہے مونگ کے بھاو چھے زار کیا سپاس ہیں اور اچھے بھاو ہیں اور آنے والے سیزن میں مونگ کے ادکتر بھاو یہی رہنے کی سنبھاؤنا ہے آپ چاہیں کی زیادہ ملے تو میرے ویچار سے نہیں ملے گا سرسوں کے سنبھاؤنا کت تک ہے تیجی ہو تو دیکھو عجی جی سرسوں میں تیجی کی جو سنبھاؤنا ہے وہ میرے ویچار سے تھوڑی سمیں بعد مل سکتی آپ کو کیا لیویر جی رنجی جی بڑی ہیں آپ بتاؤ مال صاحب کیے ریڑ بھائی جی بیز کو کس چیز کی بیز کی بات پوچھ رہے ہیں بھائی میرے کو بتا دو آپ تھوڑا سا آپ کا میں نے پہلا کمنٹ نہیں دیکھا اور جو ساتھی جی جوان جیکسان کا کمنٹ لکھ رہے ہیں ان کو میری اور سے آپ کو ابھی نندن ہاردک دھنیواد آپ نے کمنٹ کیا اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ جی جوان جیکسان کا کمنٹ لکھتے ہو تو آپ مجھے چاہیں جی جوان جیکسان لکھیں نہ لکھیں رام رام لکھیں نہ رکھیں کچھ ویڈیو شیئر کریں نہ کریں لیکن ایک جی جوان جیکسان کا کمنٹ لکھتے ہو مجھے واسطہ میں دل کی گہ رہے ہیں اسی خوشی ہوتی ہے کل آپ نے پوچھا کی دیچو کہاں ہے اور شیرگر تحصیل جود پور میں ہیں بھائی سنیل سا دھنیواد سا ایکچول میں کیا انہوں نے بھائی نہیں کمنٹ کر دیا تھا وہ تو مجھے پتا نہ کہ دیچو گزرات میں ہے راجستان میں چہزاری گو جائے گے بھائی کس چیز کے بھائی چہزار کی بات کر رہے ہیں اگر سرسوں کی بات کر رہے تو سرسوں چھزار سے اوپر بھک رہی ہے اور گوار کی اگر آپ بات کر رہے تو چھزار کی تو چھزار بھک بھی سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں چھزار کے بھاؤ تو ملی سکتے ہیں اور ملنے کی امید بھی ایسی بات نہیں ہے صحیح بتاؤں تو گوار کا میٹر ہے وہ تھوڑا الجاوہ ہے کیونکہ جو روٹین میں جو فصلیں بھکتی ہیں نہ ان کا تھوڑا ایک روٹین کے اندازہ لگانا بھی آسان ہوتا ہے آپ کی طرف بارس کس زگر ہے بارس رمیجی میری طرف جبردست بارس رہی ہے یوں کہوں کہ بیس سے پچیس انگل بارس ہوئی ہے کہ آپ اے انگل نہ پانی بے اور ایم ام کی بات کروں تو تقریباً بارس کب آئے گی ایسار میں ایسار کے لیے تو آپ چودری چرن سے انکرسیویس سے دے لیا ایسار کے موسمی بیان ٹیم سے جڑ داؤ آپ کو ایک کیورٹ ریپورٹ ملتی رہے گی آنے تھے ہمارے پاس آئے گی تم بتا دیں گے میں وہاں سے جڑا ہوں میرے پاس وہاں سے میں سے جاتے ہیں تو ابھی تک تو فیلال ایسی کوئی سوچنا ہے نہیں بارسات کی جیسی بارسات کی ہوگی میں آپ کو سوچی کر دوں گا مانسون کب تک آ سکتا ہے مانسون کب تک کا تو کہہ نہیں سکتا لیکن آئے گا جلدی ایسا کوئی جروری نہیں ہے کہ ٹیم لے گا آنے کے سماؤنا جلدی ہے اچھا اور کوئی جس پائی کے کوئی کیو سن ہو آپ ساتھ کے ساتھ پوچھ لیا کرو بھائی تاکہ میں آپ کو ریپلائی دے سکوں لائیو آنے کا بینیفٹ بھی یہی ہے اور ہم آپ اس میں چرچہ بھی کرسکیں کسی ویشے بھی آپ کو جانگاری چاہیے تاکہ مجھے وہ ٹوپک بتا دیا کرو میں اس پر سرچ کر کے آپ کو کمپلیٹ جانگاری دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ سمباؤ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں میرے مائنڈ میں تتکال پر باؤ سے ہو جو آپ پوچھیں سر جی آپ کے طرف مکہ مو فڑی کی بھائی کر دی گا دکھو مکہ کا تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میری چھتر میں مکہ کی بھائی نہیں ہوتی ہے لیکن مو فڑی کی بھائی بھی ہو گئی اور اتنی بڑی بڑی خوبی گئی ہے تو مو فڑی کے تو بھائی ایک دم دھنا دن ہو گئی گئی رمیس بھائی ایم پی سے چھتر پور سے بھائی جی رام 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 جی رام رام اتنی دور سے آمر کو رام رام بھیج رہے ہو اور میں نے آپ کی سوئی کار کی نرمہ تیز ہے نرمہ میں تیز جی بتاؤ جی نرمہ میں تیز جی تو ہے نہیں بتا کیسے سکتا ہوں بڑی آئے رن جی جی بہت بہت مہربانی آپ کا آپ نے دونوں جگہ ویڈیا دیکھی اس کے لئے تو نرمہ میں تیز جی کی جو چانسے سے ہیں وہ میرے ویچار سے نہیں ہے نمستے بھائی صاحب آپ کی بات سہی ہے ایک سو ایک آدمی سن رہے ہیں دھنیا بھائی صاحب ایک سو ایک آدمی ابھی ایک سو تریہ سیڑ بھی بڑھ گئے ہیں اور سیزن کے سمیں ہمیں آزاروں آدمی دیکھ رہے تھے کوٹن میں افرسس گئی اس بار رنجید جی آپ تھوڑا ویشتار سے ہندی میں کمنٹ کریں تاکہ میں دوسرے ساتھیوں کی بتانا چاہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سب گول کیا ہوتا بھائی سب گول تو دیکھو ایک میں تھی ہر خاتم بھائی ایک رپی ہے کناپ پڑ اٹھو اٹھا ہے گرمی امٹھن ڈوری ہے باقی ایک پہت دو ہے مطلب کھیتی ہے وہ آئیں گی بیکنر کے چاہیڑ چیتر میں جوڈ پر بار میر ناغور چیتر میں سر جی مو فڑی تو ماری طرف زیادہ بھائی ہو رہی ہے دیکھو مو فڑی کی بھائی تو ہوگی سوار زیادہ کیونکہ مو فڑی کی ایک آسان کھیتی ہے اور اچھے بھاؤ بھی اس کے مل جاتے ہیں میرے ٹائم پہلے ایک رو لائیو بیچ میں کم لوگ لگ گئے کوئی بات نہیں جی دکھو ٹائمنگ کا پہلے نہیں کر سکتا رنجی جی اس کا ایک ریزن یہ ہے کیونکہ ساڑھے آٹھ بجی میرے چیتر سے راجہ بھائی لائیو آتے ہیں تو ہم دونوں ایک چیتر سے ہیں اور جو کسان ہے وہ بھی سارے اپنے لوکل کے ہیں تو وہ کسان ایسے بھی کسان بہت سے ہیں جو ان کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں ہم دونوں ایک ساتھ لائیو آ جائیں گے تو سارا سسٹم بھی گڑ جائے گا اور اگر میں آٹھ بجی آتا ہوں تو میرا سسٹم بھی گڑ جائے گا کیونکہ آٹھ بجی تک میرے سے تیاریاں ہی نہیں ہو پاتی کیونکہ کھیتوں میں کام اگرہ بہت رہتا ہے تو ساری سرکار کی سانوں کمر توڑ کا کام کر رہی ہے دیکھو شرکار کی سانوں کمر توڑ رہی ہے لیکن ہمیں توڑانی نہیں ہے اسی لئے ہم لوگ فیس بک پہ اتنا ٹائم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو جاگرو کر رہے ہیں منڈی بھاو بتا رہے ہیں تیجی منڈی بتا رہے ہیں ایمس پی کانون کب بڑے گا میرے ویچار سے ہماری لائف میں نہیں بڑے گا باقی آگے دیکھو کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کسانوں میں اتنی ایکتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بڑھوا سکیں سورتگڑ سے بیکن ایر کے چیتر میں ہوتی ہے یعنی کہ سورتگڑ سے بیکن ایر کی طرف ہی ہوتی ہے اور اس چیتر میں سمپورن چیتر میں ٹیبے اور چیتر سیوک براد جی نے ویڈیو شیئر کیا ہے دنیا واسار آپ کا اور سارے ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا ساتھیوں کافی لمبی چرچہ ہو گئی ہیں اور مجھے اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرنا پڑے گا اور ہم ملیں گے کل رویوار کو تو کسی ایک ٹوپک پہ آپ ٹوپک بتائیں کس ٹوپک پہ ہمیں چرچہ کرنی ہے میرے ویچار سے تمہیں کینچوہ پہ کر لیتا ہوں جو بارہ پہلے پیچھے تھا کمنٹ کا جباب دے دو بھائی جی ہنجی مون جی ڈلو بولو کا کمنٹ ہے آپ کا بتاؤ کمنٹ کا جباب دے دیتا ہوں آپ پوچھو تو میرے ویچار سے ہم کل کینچوہ کے ویشے پہ چرچہ کر لیتے ہیں اور سمیں ہمارا صوبے رہے گا بارہ بجے رائٹ رائٹ بارہ بجے دوپیر ہم آپ سے چرچہ کریں گے جی رمیز جی بتاؤ کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا نام کافی بار لیا ہے گجر صاحب میں نے آپ کا رمیز بھائی ہے گجر آپ کہاں سے ہمارے کو وہ بھی بتا دو بھائی تھوڑا سا نرمہ کا کیا بھاؤ رہ سکتا ہے نرمہ کا بھاؤ میں دیکھو تیجی کے چانسس کا مہم مونفڑی میں دیمک کا کیسا پتا چلتا ہے وہ تو جی آپ اگر مونفڑی اکھاڑ کے دیکھو گے تو بھی پتا چلے گا یا پھر آپ کھپوڑا نسٹ ہو رہا تو بھی سے پتا چل جائے گا تو کس وشے پر اپنے چرچہ کرنی ہے وہ بتا دیں انہیں تھا میرے ویچار سے کینچوہ کا ویشہ مرا رہے گا اور ہم ایک کینچوے پر چرچہ کریں گے ایک تاریخ تک سرسوں بڑھے گی ایک تاریخ تک تو چانسس نہیں ہیں ایک تاریخ سے ایک تاریخ تک میری ویچار سے نہیں ہے وہ بھیلوڑا سے کافی دور سے ہو آئی آپ اس کنارے سے ہیں میں اس کنارے سے ہوں کافی دوری ہے لیکن پھر بھی دل ہمارے میں لے بھائی سب کل آپ چرچہ جرور کرنا نرمے پر نہیں چرچہ تو اپنے نرمے پر ڈلی کریں گے اسی بات نہیں ہے لیکن کچھ الگ بھی شے پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو بتا سکتے ہو میری ویچار سے ہم ٹوپک رکھیں گے کینچو اخات ہرے ویشنو ہرے ویشنو تو کینچو اخات بھی اپنے چرچہ کریں گے صبح بارہ بجے روی بار کو ملیے گا جرور لائیو میں سامل ہوئیے گا اور آپ کے پاس جو بھی نولیج انفورمیشن کینچو سے سمبھن دیت ہو ہمیں جرور بتا ہے گلابی سنڈی پر ہے کوئی رائے گلابی سنڈی بھی فیلال نہیں ہے پونجی اور آئے گی تب تک آپ نے بتائیں گے اس کی ایسی بات نہیں ہے فیلالا پہ وہ ٹریپ جرور لگا لیں جو کھیتوں میں فنگلے پکڑنے والا سسٹم ہے وہ بھائی نئی نئی جان کر دینے کسانوں کو بہت بہت فائدہ ملے دھنیا واسر آپ کا جنگا مسلی کے بارے میں دیکھو جنگا مسلی کے بارے میں بڑے بھائی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں میں ویڈیو نہیں بنا سکتا نہ میں اس کی بارے میں چرچہ کر سکتا نہ میں اس چیز کو پرموٹ کر سکتا میڈ سے سبمندیت کسی بھی چیز کی میں ویڈیو نہیں بناتا چاہے وہ کوئی بھی ہو میڈ سے سبمندیت کیونکہ آج تک میں نے بکری بھیڑ مرگی مچلی ان چیزوں کی ویڈیو نہیں بنای ہے اور امید کروں گا میں آگے بھی نہیں بناوں گا چاہے مجھے اس چیز کا کوئی لاکھوں روپے دے تو بھی میں وہ ویڈیو نہیں بڑھوں گا کیونکہ وہ میرے سدھانت کے خلاف ہے تو جو بھی رہے گا سارے ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا سبے ملیں گے بارہ بجے لائیو ویڈیو میں تب تک جے جوان جے سانساتھیوں سبرا